عبر بی خطاب کے دور میں ایک شخص زنا کرتے ہیں جب پکڑا گیا جب پکڑا اور اس کو مارنے لگے اور اس پر حد نافذ کرنے لگے تو اس نے کہا امیون المومنین واللہ ہی میں یہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں عبر بی خطاب نے بغیر اس کو جانے توٹولے اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو جو پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوں ایکسپوز نہیں کرتا جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ نہیں مکنی کہ تم پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوں اور پہلی دفعہ تم ایکسپوز ہو گیا تو جو پرائیویٹ لائف ہے ہماری جو اس کو پاک کر لے گا نا اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو پاک کر لے گا اور ہم دوکر الحمدلہ مسلمان ہیں ہمیں سے اکثر کے نام عبداللہ عبدالرحمن سلیمان طاہر ہیں مسلمانوں کے نام ہیں اور ہمارے آئی ڈی کارٹ بھی دیکھیں اسلام لکھا ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ آئی ڈی کارٹ والا جو ریلیجن ہے وہ چیک نہیں ہوگا قیامت کے دن پرائیویٹ لائف چیک ہوگی کہ جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے رات گزر گئی ماں باپ سو گئے بہن سو گئی بیوی سو گئی آپ کوئی نہیں دیکھ رہا لاؤنج میں گئے یہ چیز ان کے پاس ہے فیس بک پر سکرولنگ کرنا شروع کی کسی سے بات چیت کی اور اچانک سے خیال آیا کہ یار لیٹس واچ سم ٹھنگ اور فوراں سے کھولا اس کو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی گناہوں میں چلے گئے اور پھر اپنی آنکھوں کو اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پلیز کیا یہ ہے اس حدیث یہ اکیلے گئے تو کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اکیلے ہوئے تو شراب پی اکیلے گئے تو ایکسٹیسی سٹرابری آئیس لس ڈیز یہ لینا شروع کر دیں اور اذا خلق جو پرائیویٹ لائف پر ہوں گے تو وہ ان کا مسئلہ بنے کیا ہوگا یہاں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ لوگوں سے ڈڑتے ہوں گے لوگوں سے چھپتے ہوں گے اور اللہ سے نہیں ڈڑتے ہوں گے یہ اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے بات کہ میں آپ لوگوں سے تو چھپوں حالانکہ آپ لوگوں کی کیا آپ لوگ نہ مجھے رزق دیتے ہو نہ آپ لوگوں کا اپینین میٹر کرتا ہے نہ آپ لوگ مجھے صحت دینے والے ہو اور نہ میں آپ کو یہ سب کرنے والا ہوں تو میں آپ لوگوں سے تو چھپوں لیکن میں رب العالمین سے نہ چھپ سکوں جو مجھے ہر چیز دینے والا ہے تو اللہ کو ہی چیز بلکل پسند نہیں ہے کہ انسان پردے تو بند کرے کنڈی لگے انسانوں سے چھپے لیکن مجھ رب العالمین سے جو کہ قادر ہے اس پہ کے میں اس کی سانس سے روک لوں مجھ سے نہیں چھپ رہا اور ہم چھپ کے جائیں تو کہاں جائیں تو من اسلحہ سریر آتا ہو اسلحہ اللہ علانی آتا ہو اور جو نیک عمال کرے گا پرائیوٹ لائف میں یعنی مریم علیہ السلام پرائیوٹ لائف ان کی بلکل پاک صاف تھی آج ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اس تائم کی لوگ ان پر والعیاد و بلہ زنا کی تحمت لگا رہے تھے لیکن وہ پاک ہیں زکریہ علیہ السلام نے چھپ کے دعا کی واللہ ہی کوئی نہیں سن رہا تھا اللہ خود کہتے ہیں کہ بڑی چھپ کے انہوں نے دعا کی جیسے میں بھی نا شاید ہمیں کوئی بند ہے گاڑی میں جا کے اللہ سے دعا کرے کون گیا کس نے دعا کی لیکن اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ جب وہ اپنے رب سے اکیلے میں مانگ داتا تو اگر آپ اکیلے میں نیک انسان ہیں تو اللہ تعالی لوگوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا لیکن اگر آپ اللہ تعالی کی خلاف ورزی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تنہائی میں تو پھر الٹیمیٹلی لوگ بھی آپ سے نراز ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بلکل ختم ہو جائے گی اور دی ویل نوٹ ویلیو یو